کیا عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے مجھے بتائیں کیا مذہب نے عورت کو ازادی دی ہے نا اپنی مرضی سے شادی کر لے وہ کر سکتی ہے اس پہ قتل ہو جاتی ہے آنر کلنگ کے اتنے زیادہ واقعات ہیں دنیا کے اندر بدنام ترین ہمارا ملک آنر کلنگ کے حوالے سے عورت کو جنس بنا دیا گیا صرف جسم بنا دیا گیا کیسا اسلامی جمہوریہ یارہ ہم بڑے خوش ہوتے جس کے نام پہ یہ ملک بنایا اگر وہ اقدار بھی یہاں پہ نظر آتی ہیں جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کرمنل جسٹس سسٹم کو مکمل طور پہ تبدیل کرنے کے ضرورت ہے جو عدالتیں ہیں اور جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں یا انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں میرے خیال میں وہ انکیپیبل ہیں نا اہل ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا سینسٹیو جنڈر کوئی جنڈر ایشوز کے حوالے سے مسئلہ آتا ہے ریپ کا یا کوئی اور وہ اس کو کیٹری نہیں کر سکتے ان کا جو پورا فریمورک ہے انویسٹیگیٹ کرنے کا یا جو ان کے لاؤز ہیں وہ فریمورک ڈیل ہی نہیں کرتا جو اس وقت سینسٹیو معاملات سماج کے اندر بن سکے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام ہیڈوکیٹ ہیدر علی ہیدر بھئی میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو ہمارا ملک ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے اور ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر آج عورت مارس کے لئے نکلی ہیں ہمارے ملک کے اندر عورت اس کا تحفظ نہیں دیا جاتا بالکل بھی تحفظ نہیں دیا جاتا یہ جو سوال ہے یہ تو پہلا سوال ہی ٹویسٹڈ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی آپ جنرلسٹ ہیں آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر ہمارا انڈیکس ہے عورتوں کے حوالے سے وہ دنیا کے وسترین تین ملکوں کے اندر آتا ہے یعنی کہ لاسٹ نمبر ہے ہمارا جہاں پہ عورتوں کے امپاورمنٹ یا حقوق کی تحفظ ہوتا ہے ابھی کل آپ کے اسی اسلامی جمہوریہ کے اندر سات دن کی بچی کو گولیاں مار کے باپ نے قتل کر دیا ہے ریب کی شرعہ ہم تو عدالتوں میں دھانوں کے معاملات سارے دیکھتے ہیں ریب کی شرعہ کم ہونے کی بجائے بڑی ہے یہ تضاب کے انسیڈنٹ ہوں ریب کے معاملات ہوں ہرائیسمنٹ ہوں بلوچسیان یونیورسٹی کے پچھلے سال کا واقعہ ہے اس اسلامی جمہوریہ میں اسی اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے اندر دو سو سے زیادہ خواتین کی ویڈیوز بنائیں گی ان کے واش روموں کے اندر کیمرے لگا کے یہ موٹر وے ریب کیس آپ کو بھول گیا ابھی آپ کو ہر یونیورسٹی کالج ہر گلی مولے کے اندر دیکھ لیں آپ کو گلیوں کے اندر بزاروں کے اندر لڑکے نظر آئیں گے جو لڑکیوں کو چھٹ رہے ہیں تو کس کلچر اور کس اسلامی جمہوریہ کے آپ بات کرتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اسلام کے نام پہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں نہ ہوا اسی لئے تو ان کو نکلنے کی ضرورت پڑی ہے اگر یہ کام ہوا ہوتا ہے اسلام کے نام پہ تو نہ نکلنا پڑتا مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو خواتین کو جائداد کے اندر حق مل رہا ہے کیا مل رہا جائداد کے اندر حق مل اسلام کے جو حقوق ہیں وہ باقی باتیں چھوڑیں جائداد کے اندر حق مل رہا ہے نہیں مل رہا کیا عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے مجھے بتائیں کیا مذہب نے عورت کو ازادی دی ہے اپنی مرضی سے شادی کر لے وہ کر سکتی ہے اس پہ قتل ہو جاتی ہے آنر کلنگ کے اتنے زیادہ واقعات ہیں دنیا کے اندر بدنام ترین ہمارا ملک آنر کلنگ کے حوالے سے باقی آپ اسلام کے حقوق کی بات کریں آپ کو بتاؤں کہ جب بی بی فاطمہ آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے تحریم میں ان کے عدب کے اندر ان کے اترام کے اندر تو یہاں پہ کہاں پہ نظر آتا ہے یار یہاں پہ تو عورت کو جنس بنا دیا گیا صرف جسم بنا دیا گیا کیسا اسلامی جمہوریہ یار ہم بڑے خوش ہوتے کہ جس کے نام پہ یہ ملک بنایا اگر وہ اقدار بھی یہاں پہ نظر آتی ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ رائٹ ہے فنڈامینٹل ان کا رائٹ ہے اور یہ ضرورت ہے کہ اس سماج کو یہ جنجوڑیں اپنے جس طرح کے بنارے لگاتے ہیں ان کی کاری ضرب لگائیں اس شعور کے اوپر جو انتہائی فرسودہ شعور اس سماج کا ہو چکا ہے تاکہ یہ شعور آگے ترقی کر سکے بڑھ سکے اور واقعی میں اس ملک کے اندر جائے عورتوں کو گوک مل سکیں ہمارے آئین کے اندر عورتوں کے لیے کوئی بھی تحفظات نہیں ہے آئین کے اندر بھی ہے اسلام کے اندر بھی ہے ہندویزم کے اندر بھی ہے کرسچینٹی کے اندر بھی ہے ہر اخلاقی کوئی کسی قسم کا کوئی بیرومیٹر ہے کوئی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے لکھنے سے کوک تو نہیں ملتے یہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورتوں کے مطابق ملنا چاہیے اور رسٹیبیشن آف ویلت ہونی چاہیے نہ ہمواری سماج کے اندر نہیں ہونے چاہیے امیر گریب کا ادھر کتنا فرق ہے اس کے اندر ہی لکھا ہونا چاہیے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹورچر کر سکے پولس ٹورچر نہیں کرتی باقی سیکیورٹی فورسز ٹورچر نہیں کرتی لوگوں کو جھوٹے مقدمے نہ ہو ہر ایک کا رائٹ ہے کہ چوبیس گھنٹے سے پہلے اس کو عدالت میں پیش کریں ملتے ہیں فریڈم او سپیچ فریڈم او اکسپریشن فریڈم او اسمبلی فریڈم او اسوسییشن ٹھیک ہے ہر رائٹ ہے بچے کا لکھا ہو آئین کے اندر کے تمام بچوں کو تعلیم دیں لکھنے سے رائٹ مل جاتے ہیں لکھنے سے کبھی بھی پوری دنیا کے اندر جہاں حقوق نہیں ملتے ہمیشہ جب بھی حقوق ملے ہیں وہ سڑکوں پہ نکل کے وہ جدوجہد کر کے وہ نعرے بلند کر کے وہ حقوق چھین کے لیے جاتے ہیں یہ جو آپ کو آئین کے اندر آج حقوق نظر آتے ہیں وہ پیچھے جو لوگ تھے ان کی جدوجہد تھی سکسٹی ایٹ کی موومنٹ تھی جس کے نتیجے کے اندر سیونٹی تھری کا جو کانسٹیوشن آج آپ کے پاس مل ہے وہ سکسٹی ایٹ کی جو تحریک ہے اس ملک کے اندر جو انقلاب برپا ہوا تھا ایک بار اس تحریک نے مجبور کیا تھا کہ ایسا آئین بنایا جائے جس میں لوگوں کے حقوق جو پروٹیکشن ہو تو آج ہی میرے خیال میں عورتیں نکل کے اس طرح کی پروٹیکشن جب لیں گی جب یہ انشور کریں گی کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے کسی پہ جبر نہ کرے کسی کا ریپ نہ ہو کسی کو چھیڑا نہ جائے بلکہ مکمل عورت کو انسان سمجھا جائے میرے خیال میں تب تک یہ جدوجہ جاری رہنی چاہیے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ ایڈوکیٹ ہیں آپ کا عدلیہ تک بھی آپ کی رسائیہ ہے اس کا سلوشن کیا ہے یہ کیسے سالا معاملے جو عورتیں نکلتی ہیں ہر سال نکلتی ہیں یہ نکلتی رہیں گی ہمیں تو اس کے سلوشن کی طرف جانا ہے دیکھیں یار سلوشن اس کا لانگ ٹرم ہے کیونکہ جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے وہ بہت گمبیر ہے اس لیے اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی لانگ ٹرم ہوگا اب ایک جو معاشرہ ہے اس کے کچھ حصے ہیں ایک معاشرے کے حصے کے اندر سب سے پہلے وہ معاشرہ آتا ہے اس معاشرے کی اقدار آتی ہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی ارج نہیں ہے اس معاشرے کی اقدار بسیدہ ہو چکی ہیں اس معاشرے کی اقدار جو ہیں جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہیں وہ گھٹیاں ترین ہو چکی ہیں اب ان اقدار کو بدلنے کی ضرورت ہے یعنی کہ جو کلچر ہے ہمارا جو کلچر بن چکا ہے خاص طور پر عورتوں کے والے سے نمبر ایک اس سطح کے اوپر ایک تبدیلی آنی چاہیے جس کے لئے اس طرح کی سوشل موومنٹس کا آپ جیسے دوستوں کا میڈیا کا بہت کلیدی کردار ہے دوسرے نمبر کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر جن میں ان کے حقوق کو مزید تحفظ دیا جائے تیسرے نمبر کے اوپر جو خواتین ہیں ان کو نمائندگی دی جائے ہر شعبے کے اندر ہر ایک جو پیشہ ہے اس کے اندر ان کو نمائندگی دی جائے چوتھے نمبر کے اوپر جو ہمارا کرمینل جسٹس سسٹم ہے اس کرمینل جسٹس سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے ضرورت ہے جو عدالتیں ہیں اور جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں یا انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں میرے خیال میں وہ انکیپیبل ہیں نا اہل ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا سینسٹیو جنڈر کوئی جنڈر ایشوز کے حوالے سے مسئلہ آتا ہے ریپ کا یا کوئی اور وہ اس کو کیٹری نہیں کر سکتے ان کا جو پورا فریمورک ہے انویسٹیگیٹ کرنے کا یا جو ان کے لاؤز ہیں وہ فریمورک ڈیل ہی نہیں کرتا جو اس وقت سینسٹیو معاملات سماج کے اندر بن سکے ہیں تو کرمینل جسٹس سسٹم کو بھی اوور ہال اس کا کرنا پڑے گا اس کا مکمل طور پر تبدیل کرنا پڑے گا تو میرا خیال ہے یہ تین چار ایسی چیزیں ہیں جن کو کر کے اس مسئلے کے سلوشن کی طرف قدم بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے جو غلامی ہیں وہ کسی ایک لمحے ایک میٹنگ ایک نگوسیشن ایک مارچ ایک جلسے ایک تحریک سے حال نہیں ہو سکتی تو وہ لمبی جدجہت کرنی پڑے گی اس کے اندر یہ چار پانچ چیزیں ہیں جو سٹیپ لینے پڑیں گے تاکہ انشور کیا جا سکے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں شکریہ